کسی نے سچی کہا تھا کہ خدا برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا نہ جانے کتنی برداشت تھی ان دو نننے معصوم بچوں میں جن کا پہلے باپ اور اب ماں بھی اس دنیا میں انہیں تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی دونوں بچے روتے ہوئے ماں کی میت کے پاس بیٹھے بار بار ماں کا کندہ ہلا کر بلاتے تو کبھی پانچ سالہ عمر ماں کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ رکھ کر آواز دینے لگتا مگر وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور جا چکی تھی سر پر تو کسی بڑے کا سایہ بھی موجود نہیں تھا سات سالہ گڑیا ماں کا ہاتھ پکڑ کر بار بار جاگنے کا کہہ رہی تھی اس کی نظر جب آس پاس بیٹھی چند خواتین پر پڑتی تو اسے خوف سا محسوس ہونے لگتا تھا کیوں آئی تھی اب یہ عورتیں اس کے گھر تب کہاں تھی یہ عورتیں اور ان کے جھوٹے دلا سے جب ان کی ماں ان کے دروازے پر دستک دے دے کر کچھ کھانے کو مانگتی رہی گڑیا کی ماں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں بیوہ ہوں گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں بچا خدارہ مجھ سے اپنے گھروں کا سارا کام کروانے اور بدلے میں تازی نہ سہی باسی روٹی اور جھوٹا سالن ہی دے دیں میرے دونوں بچے بھوکے ہیں میری حالت کو سمجھیں اس پل تو کسی نے دھیان تک نہیں دیا تھا سب یوں دھتکا رہے تھے گویا گڑیا کی ماں روزی ان سے در سے مانگ کر کھاتی تھی گڑیا کا چہرہ آنسوں سے تربتر تھا وہ بار بار خاموش کہری نیند سوئی اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی کیا سوچ کر ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر گئی ہیں آپ امی آپ تو اس قیت سے آزاد ہو گئیں مگر اب میرا اور عمر کا کیا بنے گا ہم دونوں کہاں جائیں گے گڑیا روتے ہوئے عمر کو خود سے لگا کر رونے لگی تھی کچھ دیر بعد چند محلے کی عورتوں نے گڑیا کی ماں کو غسل اور کفن دیا اور پھر اس کا جنازہ تدفین کے لیے لے جایا جانے لگا دونوں بچے بلک بلک کر رو رہے تھے ان کی تو کل کائنات ہی اجڑ چکی تھی آنسوں سے بھیگا ہوا چہرہ اور بکھرے بال ننگے پہری دونوں بچے ماں کے جنازے کے ساتھ بھاگنے لگے تب ہی چند خواتین نے انہیں پکڑ کر سینے سے لگا لیا ماں کا جنازہ آنکھوں سے اوجل ہو چکا تھا بچوں کی سسکیاں نہیں رک رہی تھی دونوں بچے حسرت سے آنسوں پہنچتے بس دیکھتے رہ گئے شام کا وقت ہو رہا تھا آہستہ آہستہ سبھی عورتیں اپنے اپنے گھروں کی جانب جانے لگیں کیونکہ افتاری کا وقت جو ہونے والا تھا کسی کو بھول کر بھی یہ خیال نہ آیا کہ ان دو یتین بچوں سے بھی پوچھ لیں کیا انہیں بھوک تو نہیں لگی تھی کل سارا دن ان کی ماں گلیوں میں کھانا مانگتی رہی تھی اور پھر مغرب کے بعد جب بوجل قدموں سے مایوس ہی گھر کی جانب آنے لگی تو تب ہی بجلی کے کھمبے سے ایک تار اتر کر سیدھا گڑیا کی ماں پر گری چند سیکنڈز میں ہی گڑیا کی ماں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی جب محلے دار اس کی لاش تک پہنچے تو اس کی آنکھیں ابھی بھی کھولیں تھیں چند آنسوں آنکھوں سے بہہ کر مٹی میں جذب ہوئے تھے بس حسرت ہی لے کر وہ دنیا سے رخصت ہوئی تھی تب سے اب تک دونوں بچے بوکھے بیٹھے تھے ماں کی نگانی موت کا سن کر ان کی بوک تو ویسے ہی مٹ چکی تھی رات کا اندھیرہ بھی پھیلنے میں باقی تھا کہ دھاڑے مار کر روتے ہوئے دو لوگ گڑیا کے گھر میں داخل ہوئے دونوں بچے بخلا کر نیم تاریکی میں دروازے کی جانب دیکھنے لگے جہاں سے ان کے چچا اشرف اور چچی گلزار اندر داخل ہوئے تھے اندر آتے ہی چچا نے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر روتے ہوئے تازیت کی تھی جبکہ چچی نے دور سے ہی دونوں بچوں کو دلاسہ دیتے ہوئے سبر کی تلقین کی چچا کا کہنا تھا کہ وہ آج صبح ہی انگلینڈ سے پاکستان پہنچے ہیں مگر تب ہی انہیں یہ خبر ملی کہ بھابی کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی ہے اس لیے بس یہاں پہنچنے میں دیری لگ گئی گڑیا معصوم تھی اسے کہاں زمانے کی چالو کی خبر تھی روتے ہوئے صرف سر ہلا گئی عمر بہن کی گود میں سر رکھ کر مسلسل رو رہا تھا بجلی بھی گئی ہوئی تھی اس لیے ہر سو اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا چچا کو دیکھ کر گڑیا کو تھوڑی حمد ملی ایک بار پھر بھوک نے سر اٹھایا تھا اس کا دل چاہا کہ چچا کو بتائے کہ وہ دونوں کل شام سے بکھے تھے ڈرتے جھجکتے اس نے چاچا سے کہا تو چچا کے چہرے پر دکھ کے اثار نمائی ہوئے اور وہ روتے ہوئے دونوں بچوں کو سینے سے لگا گیا اور پھر فوراں کھانا منگوا کر ان بچوں کو دیا ایک لمبے عرصے کے بعد بھوک بڑھا دینے والی خوشبو کا کھانا جب انہیں ملا تو بچے کچھ پل کے لیے ہر دکھ درد بھول کر پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے چچی انہیں یوں کھاتا دیکھ کر مو بسوڑنے لگی اور پھر دھیرے سے بڑھ بڑھائی کہ کیسے بکھے ننگے بچے ہیں یہاں ماں کو قبر میں اترے دو گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ سب کچھ بھول بھال کر کھانے پر ٹوٹ پڑے گڑیا اور عمر کا اب سوائے چچا کے کوئی رشتہ دار باقی نہیں تھا چچا نے اگلی صبح گڑیا کو اپنا سارا سمانہ کٹھا کرنے کا کہا کیونکہ وہ اب اسے اور عمر کو اپنے ساتھ شہر لے جانے لگے تھے چچی کے چہرے کے تاثرات بگڑے مگر وہ شہر کے آگے کچھ نہیں بول سکتی تھی گڑیا کے چچا نے جب چچی پر حکم سادر کیا کہ جا کر بچوں کے کپڑے پیک کرو تو چند لمحوں کے لیے چچی کے چہرے پر حکارت سے ناگواری ابری تھی وہ گندے میلے کپڑوں کو بھلا وہ کیسے ہاتھ لگا سکتی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شہر کا حکم ماننا پڑا اور بچوں کا سمان پیک کیا گڑیا خالی خالی نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگی جہاں اس نے زندگی کے کئی سال اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے تھے اسے اس پل اپنے بابا کی یاد آئی تھی جو تین ماہ پہلے ہی دمے کا شکار ہو کر انتقال کر گئے تھے چند گھنٹوں کی مسافت تیہ کرنے کے بعد دونوں بچے شہر میں چچا کے آلی شان گھر میں داخل ہوئے ان کی نسبت چچا بہت امیر تھے مگر چونکہ گڑیا کے بابا زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے اس لیے محنت مزدوری کر کے ہی گزارہ کیا کرتے تھے چچا کے تین بچے تھے اور تینوں ہی گڑیا سے بڑے تھے گڑیا اور عمر کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر چچا کا بڑا بیٹھا ارسلان ناغواری سے بولا کہ پاپا یہ کن بھیکاریوں کو گھر میں لے آئے ہیں آپ اس کے یہ الفاظ ان دونوں بچوں کو شرمندہ سے کر گئے تھے دونوں کا ہلیہ بھی تو ایسا تھا کہ وہ بھیکاری ہی تو لگتے تھے گڑیا ایک سرد سانس خارج کر کے رہ گئی تب ہی چچا نے ارسلان کو ڈانٹے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے تایازات بہن بھائی ہیں اور آج سے یہ یہی ہمارے ساتھ رہیں گے چچا نے انہیں نئے کپڑے دلوائے اور سکول بھی داخل کروا دیا جب تک چچا پاکستان میں رہے تب تک چچی کا رویہ بچوں کے ساتھ اچھا رہا مگر چونکہ چچا کو صرف چند روز کی ہی چھٹی ملی تھی اس لیے وہ اپنی بیوی گلزار کو خاص تاقید کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ان بچوں کا بہت خیال رکھنا آج سے یہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں اشرف چچا تو تاقید کر کے چلے گئے مگر چچی گلزار کو تو ان کا وجود شروع سے ہی اس گھر میں کھٹک رہا تھا جو ہی اشرف نے انگلنڈ کے لیے فلائٹ پکڑی تب ہی چچی نے گڑیا کے کمرے کا رخ کیا اس وقت صبح کے نو بج رہے تھے اور گڑیا اپنے بستر پر لیٹی تھی چچی نے ایک حکارت بھری نظر اس پر ڈالی اور پھر بولی اے لڑکی بہت ہو گیا تم دونوں کا ڈراما کتنے دنوں سے سبر کا گھونٹ پی کر رکھا ہے اشرف کو بھی نہ جانے کیوں ترس آ گیا ان بھکاریوں پر کہ اٹھا کر گھری لے آئے پورے کمرے کا ستیہ ناز کر کے رکھ دیا ہے جس بستر پر بیٹھتے ہو وہیں بو پھلا دیتے ہو چچی کی مو سے ایسی باتیں سن کر گڑیا فوراً بستر سے اٹھ کر موتبانہ انداز میں کھڑی ہو گئی چچی نے اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑایا اور پورے گھر کا جھاڑو لگانے کا کہا گڑیا یک ٹک چچی کو دیکھتی رہی تھی اس نے تو آج تک کبھی جھاڑو نہیں لگایا تھا مگر ہاں امہ کو کئی بار لگاتے ہوئے دیکھا ضرور تھا اس نے خاموشی سے اپنے نازک ہاتھوں میں جھاڑو پکڑا اور جیسے تیسے کمرے میں لگانے لگی ذرا سا کچرا جھوٹ جاتا تو چچی شور مچا دیتی تھی دن کے گیارہ بچ چکے تھے گڑیا اور عمر کا بھوک سے برا حال تھا اس نے جیسے تیسے جھاڑو لگایا اور چچی کی کمرے میں چلی گئی چچی نے اسے اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر فوراں چیک کر کہا خبردار میرے کمرے میں قدم مت رکھنا باہر رہ کر کہو جو بھی کہنا ہے گڑیا سہم کر کمرے کی حد سے باہر نکل گئی اور پھر بکھلائے ہوئے انداز میں بولی کہ چچی بوکھ لگی ہے ناشتہ بنا دیں چچی کے چہرے پر ناگواری اُبھری اور سٹھ جھٹک کر بولی کہ جا کر خود بنا لو میرا روزہ ہے اس حالت میں اب مجھ سے کام نہیں ہوتے گڑیا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی بوکھ سے پیٹ میں درد شروع ہو چکا تھا جب وہ ڈائننگ حال کے باہر سے گزری تو بے ساختہ اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر گئی جہاں اس کے چچا ذات بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے تب ہی گڑیا کی نظر پانچ سالہ معصوم عمر پر پڑی جو دروازے میں کھڑا للچائی نظروں سے ٹیبل پر پڑے کھانے کو دیکھ رہا تھا گڑیا سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اس نے عمر کو کمرے میں بٹھایا اور پھر چلتے ہوئے ارسلان کے پاس آئی اور بولی کہ بھائی اگر تھوڑا سا کھانا بچ کیا ہو تو دے دیں عمر کو بھی بوکھ لگی ہے اتنا سننا تھا کہ ارسلان نے فوراً اپنی پلیٹ کو چھپا لیا اور ماتھے پر بل ڈال کر بولا کہ یہ میرا کھانا ہے گندی لڑکی دور ہٹوں میں تمہیں نہیں دوں گا اتنا کہہ کر ارسلان گڑیا کو پیرو کی ٹھوکر سے خود سے دور کر چکا تھا گڑیا کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ روتے وے واپس کمرے میں آ گئی جہاں عمر اس کا انتظار کر رہا تھا گڑیا کو خالی ہاتھ دیکھ کر عمر بولا کہ بہت بھوکھ لگی ہے آپی ناشتہ کب ملے گا گڑیا چپ سی عمر کو دیکھتی رہی اور پھر بولی کہ عمر تمہیں نہیں پتا اب روزے آ چکے ہیں آج گھر میں سب کا روزہ ہے میں نے بھی آج روزہ رکھا ہے اور تمہارے حصے کا روزہ بھی میں نے صبح صبح رکھ دیا تھا اب اگر تم نے افتار سے پہلے کچھ کھایا تو اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے گڑیا معصومیت کے ساتھ مسکراتی ہوئی عمر کو بہلا رہی تھی عمر اتنا سن کر فوراں بولا کہ میں روزہ رکھوں گا مجھے کچھ نہیں کھانا پھر شام کو مل کر مزے کی افتاری کریں گے گڑیا چچی کے پیروں میں مالش کر کے باہر نکلی تو ارسلان اپنا بچا ہوا کھانا اپنے پالتو کتے کو ڈال رہا تھا گڑیا حسرت بھری نگاہ سے بس دیکھتی رہ گئی یہاں آ کر بھی انہیں کوئی سکون نہیں ملا تھا وہ مزید بے چینی کا شکار ہو چکے تھے شام ہوئی تو چچی نے نوکرانی کے ساتھ گڑیا کو کچن میں کام پر لگا دیا وہ بیچاری بوکھی پیاسی چکر کھاتی خاموشی سے قسم کے کھانے اور پھل اسے اور عمر کو کھانے کے لیے ملیں گے عمر بے ہوش سا بستر پر لیٹا تھا کچھ دیر بعد افتار کا وقت ہوا تو چچی اپنے بچوں کو دسترخوان کے پاس بٹھانے لگی جہاں قسم قسم کے کھانے اور پھل رکھے گئے تھے گڑیا جلدی سے بھاگ کر کمرے میں گئی اور عمر کو جگانے لگی عمر شدید کمزوری کا شکار ہو چکا تھا جب اسے گڑیا نے دسترخوان پر رکھے کئی پکوانوں کا نام گن گن کر بتائے تو عمر خوشی سے اٹھ بیٹھا اور گڑیا کے ساتھ چلتا وہ باہر آ گیا دونوں بہن بھائی دسترخوان کے جانے بڑھ کر بیٹھنے ہی لگے تھے کہ تب ہی ایک آواز نے ان دونوں کو وہیں پر ساکت کر دیا تم دونوں کو کس نے اجازت دی یہاں بیٹھنے کی اتنی حیثیت ہے تم دونوں بچوں کی کہ میری اولاد کے برابر بیٹھ کر تم لوگ کھانا کھا سکو چچی کا حکارت بھرا لہچا ان دونوں کی سماتوں سے ٹکرایا تھا فوراں دونوں وہاں سے دو قدم دور ہٹے چچی نے جھڑک کر انہیں دور فرش پر بیٹھنے کا کہا گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے وہ مصوم لڑکی فوراں عمر کو لے کر ان سے دور زمین پر بیٹھ گئی تب ہی چچی نے ملازمہ کو آواز دے کر کہا کہ ان دونوں کیلئے کھانا لے کر آؤ ملازمہ فوراں ایک ٹری اٹھا کر لائی اور ان بچوں کے سامنے رکھ دی وہ جو سمجھ رہے تھے کہ کھانے میں قسم قسم کے پکوان ملیں گے یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں وہیں ساکت رہ گئی کیونکہ ٹری میں کل رات کی بچیوی باسی روٹی تھی جس کے اوپر نمک رکھا گیا تھا اور ساتھ سادھا پانی کا گلاس پڑا تھا گڑیا اور عمر نے کتنی ہی دیر اس کھانے کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر چچی کے چہرے پر تنزیہ مسکورہت ضرور آئی تھی یہی تو وہ چاہتی تھی ان غریب بچوں کو ان کی اوقات یاد کروائی جائے جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی دونوں بچے حسرت بھری نگاہوں سے سامنے لگا دسترخوان دیکھ رہے تھے جہاں کئی اقسام کا پھل اور کھانے سجائے گئے تھے اور پھر ایک نظر سامنے پڑی سوکھی روٹی کو دیکھ کر دونوں کا دل پوری طرح سے ٹوٹا تھا بھوک تو مٹانی تھی چاہے جیسے بھی مٹانی پڑے گڑیا نے اس سوکھی روٹی کے بامشکل نوالے توڑے اور عمر کو پانی میں بھگو کر کھلانے لگی عمر کی نظریں بار بار سموسے کی ٹری پر جا رہی تھی چچے بھی انہیں کھانے کو گھورتا دیکھ رہی تھی مگر نہ جانے کیوں انہیں ان معصوم بچوں کو ترستہ دیکھ کر سکون مل رہا تھا وہ انہیں سنا کر اپنے بچوں کو مزید کھانے کی تلقین کر رہی تھی عمر سے سوکھی روٹی نگلی نہیں جا رہی تھی وہ بار بار ہر نوالے کے بعد پانی کا گھونٹ بر رہا تھا پورا دن خوش کھلک اور بینہ سہری کی روزے رکھا تھا افتار کے بعد چچا کا انگلینڈ سے فون آیا جب چچی سے بچوں کے بارے میں پوچھا تو چچی نے یوں ظاہر کیا جیسے دنیا بھر کا سوک اس نے ان دونوں پر ہی نچھاور کر رکھا ہے روکھی سکھی کھا کر گڑیا اور عمر اپنے کمرے میں آ گئے ابھی کمرے میں آئے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ چچی بھی ان کے پیچھے ہی آئی اور آ کر بولی کہ نکلو اس کمرے سے یہ کمرہ خاص مہمانوں کے لیے رکھا گیا ہے تم جیسے منحوسوں کے لیے نہیں جا کر سٹور روم میں بستر بچھاؤ اور آئندہ وہیں سونا ہے تم دونوں نے چچی انہیں سٹور روم کا راستہ دکھا چکی تھی گرد آلود اور بغیر روشنی کے کمرہ تھا گڑیا اور عمر نے ایک ہی نظر دیکھ کر ڈرنا شروع کر دیا گڑیا پہلی بار ہمت کر کے چچی سے بولی تھی کہ چچی یہاں بہت اندھیرہ ہے عمر کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے ہمیں اسی کمرے میں رہنے دیں مگر شاید اس پر اس بات کا اثر نہیں ہوا تھا وہ دونوں کو وہاں چھوڑ کر جا چکی تھی اس دن ساری رات گڑیا اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہی کاش وہ آج زندہ ہوتے تو ان کی زندگی کچھ اور ہی ہوتی یہ یتیمی کا دکھ بھی صرف گڑیا جیسے بچے ہی سمجھ سکتے ہیں ماں باپ کی ہوتے ہوئے چاہے وہ فاقہ ہی کاٹ رہے تھے مگر دل کو سہارا دینے والی ماں تو تھی پیار سے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھنے والا باپ تو تھا مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا آہستہ آہستہ انہیں اس کمرے کی عادت بھی ہو گئی تھی دونوں بچے وہی کھاتے جو رات کو چچی روکھی سوکھی کھانے کو دیتی تھی اس کے بعد دونوں بچوں کو افتار کے وقت ہی کچھ کھانا نصیب ہوتا تھا سارا دن پانی پی کر وہ گزارا کیا کرتے چچی نے نکرانی کو سختی سے منع کر رکھا تھا کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو ان بچوں کو چھونے مت دینا اور نہ ہی کھانے دینا افتاری کا وقت ہوتا تو کھانوں سے سجاوا دسترخوان دیکھ کر دونوں بچے حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہتے اگلا دن چڑھا تو ایک بار پھر چچی نے صبح ہی صبح گڑیا کو کام پر لگا دیا سب سے پہلا کام اسے یہ دیا کہ وہ آج سارے سٹوروم کی اکیلے صفائی کرے گی وہ چچی جو اپنے بچوں سے کبھی پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھواتی تھی وہ سات سالہ گڑیا کو کاموں کی فیرست بتا کر خود بچوں کے ساتھ عید کی شاپنگ کے لیے گھر سے باہر چلی گئی گڑیا جسے کام کرنے کا سلیکہ ہی یہاں آ کر آیا تھا خاموشی سے اپنے ننے ہاتھوں کے ساتھ جہاں تک ممکن تھا کام کرتی رہی باقی گھر کے کام نپٹا کر جب نوکرانی نے سٹوروم کا رخ کیا تو گڑیا کو ننے ہاتھوں کے ساتھ کام کرتے دیکھ کر اس کا دل ڈوب سا گیا آخر کو وہ بھی بال بچوں والی تھی اس کی نظر جب گڑیا کی ہاتھوں پر پڑی تو بے ساختہ اس کا دل کٹ کر رہ گیا گڑیا کے ہاتھوں میں سخت کام کر کے چھالے بن چکے تھے ایک وقت کا کھانا وہ بھی باسی اور رکھا سکھا کھا کر اس کے چہرے کی چمک زائل ہو چکی تھی اس کا سفید رنگ اب مکمل طور پر ساملہ ہوتا جا رہا تھا نوکرانی کو اس پل گڑیا پر ترس آیا تھا اس نے گڑیا کو بٹھایا اور چچی کے آنے سے پہلے خود سارا کام نپٹا دیا شام ہوئی تو چچی گھر میں داخل ہوئی آج وہ مارکٹ سے سموسے کچوریاں اور سینڈوچ لائے تھے کھانوں کی لذیذ خوشبوے دونوں بہن بھائیوں کی بھوک کو مزید بڑھا رہی تھی کچھ تیر گزری تو افتار کا وقت بھی آن پہنچا ایک بار پھر دسترخوان سے جایا گیا تھا جس پر چچی بچوں کی خاطر کئی قسم کے کھانے آج بہار سے لائی تھی ان کو دیکھ کر گڑیا اور عمر کے موں میں پانی سا آ گیا آج تو عمر سے سبر نہ ہوا وہ گڑیا کا کندھا تھپکا کر بولا کہ آپی چچی کو بولو نہ ایک سموسہ مجھے بھی کھانے کو دے دیں بہت دل کر رہا ہے میں روز روز نہیں مانگوں گا بس آج ہی کھاؤں گا عمر کے الفاظ سن کر گڑیا کا دل خون کے آنسو رویا تھا وہ بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے اٹھی اور وہاں پہنچی جہاں چچی اپنے بچوں سمیت کھانے کے لیے بیٹھی تھی گڑیا آگے بڑھی اور پلیٹ سے ایک سموسہ اٹھا کر واپس پلٹی چچی کا تو غصہ اس پل ساتھویں آسمان پر پہنچا تھا انہوں نے اگلے ہی پل گڑیا کو پکارا اور اٹھ کر اس کے قریب جاتے ہی ایک تھپڑ رسید کر دیا گڑیا زمین پر گر چکی تھی اس کے گرنے کی دیر تھی کہ چچی نے گالیاں دیتے ہوئے پیروں سے گھونسے مارتے ہوئے گڑیا کو مارنا شروع کر دیا تھا جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور مو پر یک کے بعد دگرے کئی تھپڑ مار کر بولی کمینی تیری حمد کیسے ہوئی کھانے کو ہاتھ بھی لگانے کی آج تو تیری وہ حالت کروں گی کہ دوبارہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں اتنا کہہ کر چچی اپنی انہ اور غرور میں اس بچے کو مار مار کر ادموہ کر چکی تھی بچارہ عمر چیختہ چنگارتہ بار بار چچی کے قدموں میں گر کر انہیں روپنے کی کوشش کر رہا تھا جب چچی تھک کر ہاپنے لگیں تو تب گڑیا کو مارنا بند کر کے روزہ افتار کرنے لگیں عمر روتا وہا گڑیا کو اٹھا رہا تھا اٹھو آپی اب تم کہیں مت جانا پہلے ابو گئے پھر اممہ اور اب تم بھی خاموش ہو گئی ہو میں سوکھی روٹی کھا لوں گا میں تم سے کبھی سموسہ نہیں مانگوں گا عمر روتا وہا بلک رہا تھا مگر گڑیا تو بے ہوش پڑی تھی چچی اور اس کے بچے مزے سے افتار کر رہے تھے کچھ دیر بعد گڑیا کو ہوش آیا تو اس کا سارا بدن درد سے چور پڑا تھا وہ بامشکل اٹھ کر عمر کے ساتھ سٹور روم میں آ گئی آج تو اس کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا وہ امی کو آوازیں دے کر بلک بلک کر رونے لگی دونوں بہن بھائی بوکھے پیاسے بیٹھے رو رہے تھے کہ انہیں چچی کے چیخوں کی آواز آنے لگی دونوں کا دل سہم سا گیا تھا اب کون سی کیامر ٹوٹ پڑی تھی چچی چیخ چیخ کر رو رہی تھی گڑیا بامشکل اٹھ کر سٹور روم کے دروازے تک آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا وجود کام گیا چچی اور نکرانی دونوں اور سلان اور اسے چھوٹے دونوں بچوں کو لے کر فرش پر لٹا رہے تھے تینوں بچوں کی موہ سے جھاگ نکل رہی تھی ان کے ہونٹ اور ناخن نیلے پڑ چکے تھے فورن ایمبولنس کو بلا کر انہیں ہسپتال لے جایا گیا انگلینڈ سے چچا بھی پہنچ چکے تھے بارہ گھنٹے تک تینوں بچوں کا علاج چلتا رہا پہلے تو یہ فوڈ پوائزننگ سمجھا گیا مگر جب ٹیسٹ رپورٹ سامنے آئی تو یہ انکشاف ہوا کہ بچوں نے جو کھانا کھایا اس میں زہر ملا ہوا تھا مزید تفتیش پر یہ بات سامنے آئی کہ کل افطار میں جو سموسے اور کچوریاں وہ لائے تھے وہ دراصل ایسے تیل میں فرائی کی گئی تھی جس میں دو چھپکلیاں گر رہی ہوئی تھی اور اسی تیل میں سموسے فرائی کر دیئے گئے اس رات ہسپتال میں ایمرجنسی نافس ہو گئی تھی کئی لوگ بیمار پڑے ہسپتال میں پہنچے تھے بارہ گھنٹے بعد ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ چچی گلزار کے لیے قیامت سے کم نہ تھی ان کے تینوں بچے مر چکے تھے کتنے ہی دن صدمے سے بھی ہوش رہنے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو گڑیا اور عمر کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگیں گڑیا تو بچی تھی بھلا ان احساسات سے یا دل میں بغز و کینیا رکھنے سے کہاں واقف تھی اس نے فوراں چچی کو معاف کر دیا چچا کو بھی چچی نے اپنے ظلم کا بتا دیا تھا چچی کا رویہ گڑیا اور عمر کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ان دونوں کو بھی ماں باپ کا پیار مل گیا چچی نے سبق سیکھ لیا تھا مگر اس سبق کی خاطر بہت بھاری رقم چکانا پڑی تھی